میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں اپنی منڈلی کی صدسیا ایک تا ناہر کی لکھی کہانی گریٹنگ کارڈ ایک تا دلی میں رہتی ہیں وہ پال سے بیٹک کیا ہے کوتائیں لکھتی ہیں اور پینٹنگ کا شوق ہے آئیے سناتا ہوں ان کی لکھی کہانی شام کا سورج بڑی بے فقری سے ڈھل رہا تھا آہستہ چپ چاپ جیسے دن کی ساری اداسی اور تھکن کو ایک ساتھ لیے جا رہا ہو میں بیلکنی سے اسے ڈوپتے ہوئے دیکھ رہی تھی زندگی کی لگاتار شامعے میں نے یوں ہی ڈھلتے سورج کو آنکھوں میں بھرتے ہوئے بتائیں تھی چار بجے آفیس سے شفٹ ختم ہو جاتی میں آ کر گھر کا کام نپٹاتی صبح کا اخبار پڑتی اور اپنی بیٹی سوہانی کا انتظار کرتی جوڑا کھل گیا تو میں ہیئر پن لگا کر کمر تک آتے اپنے بالوں کو ایک طرف کرنے لگی کم ہی موقع آتے تھے جب میں نے بالوں کو آزاد چھوڑا ہو ورنہ بے ترتیب سا جوڑا میک اپ کے نام پر ہلکا سا کاجل چوڑی دار کرتا اور کندھے کے ایک طرف دوپٹا 38 کی اس عمر میں میں کچھ الگ بہت خاص نہیں دکھتی تھی جب ہاتھوں میں ذمہ داریوں کی دور ہو تو کہاں ہوش رہتا ہے کہ کندھے پر اڑھا دوپٹا کرتے کے رنگ سے میچ کر بھی رہا ہے یا نہیں میں نے گھڑی کی طرف دیکھا گھڑی کی گھومتی سوئیوں میں میں سوہانی کے لوٹنے کا وقت کھوجنے لگی شام کو وہ کوچنگ کے لیے اکثر باہر ہوتی تھی پچھلے سال سکول ختم کر کے اس سال آرکیٹیکٹ کے لیے انٹرنس اگزیم دیا تھا میری دنیا بس اتنی ہی تو تھی سوہانی اس کے سپنے اور ہمارا گھر کتنے ہی دفعہ گھر بدلنے سال در سال اپنے گھر کا سپنا دیکھنے کے بعد اب یہ کرائے کا ٹو بی ایچ کے فلیٹ اپنا سا ہی لگتا تھا جب سوہانی چھوٹی تھی تو ایک کمرے بھر میں گزارا ہو جاتا تھا اس کے بڑے ہونے کے ساتھ ایک کمرے سے دو کمرے پھر دو کمرے کے ساتھ ہال اور اب یہ ساتھ میں چھوٹی سی بیلکنی بھی میں سوچتے ہوئے مسکرانے لگی خیالوں میں روشنی اتر رہی تھی اور شام میں اندھیرہ کچھ دیر بعد دوربل کی آواز سنتے ہی میں نے دروازہ کھولا سوہانی تھی ساری ماما وہ پیٹرول پمپے اتنی لمبی لائن تھی اس لئے لیٹ ہو گئی کہہ کر وہ میرے گالوں کو چومتے ہوئے میرے گلے سے لگ گئی بیٹیاں کتنی پیاری ہوتی ہیں نا اور اس سے بھی زیادہ پیارا ہوتا ہے ان کا سپرش ہر روش سوہانی کا اس طرح واپس آ کر مجھے گلے لگانا میری ساری فکروں کو شام کے سورج کی طرح لے ڈوبتا تھا اس نے میرے کندے پر اپنا بیک ٹانگا اور اپنی انگلیوں میں سکوٹی کی چابی کا کیرنگ گھوماتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی میں نے خالی لنچ باکس نکالنے کے لئے اس کا بیگ کھولا لیکن وہاں کچھ دیکھ کر میں چونک گئی ایک کارڈ تھا گریٹنگ کارڈ لفافہ ہٹایا تو ایک لڑکے کے کندوں پر سر جھکائے بیٹھی لڑکی کا فوٹو بنا تھا اور کیلیگرافی میں لکھا تھا I love you کھولا تو اندر I love you کو ہی اپنی رائٹنگ میں دوہرائیا گیا تھا میں لکھنے والے کا نام ڈھونڈ رہی تھی لیکن نہیں تھا پیار اور امیدوں کا کتنا پکا رشتہ ہے جس سے ہم سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں اسی سے سب سے زیادہ امیدیں بن جاتی ہیں ذرا سی امیدوں کو ٹھیس لگے تو ہم اپنے ہی پیار پر سوال اٹھانے لگتے ہیں کس نے دیا ہوگا یہ کارڈ کیا وہ کسی کو پسند کرنے لگی ہے کیا وہ مجھ سے کچھ چھپا رہی ہے میرے اندر سوالوں کا اندھیرہ شام کے اندھیرے سے گہرا ہو رہا تھا سخت ہاتھوں کی پکڑ ہو تو گھٹنے سے انگلیاں چھوٹ جایا کرتی ہیں اس لئے میں نے سوہانی کو ہولے سے تھاما تھا بار بار ٹوکنے پر منی سکرٹ پہننے کی زید بال چھوٹے رکھنا دوستوں کے ساتھ ویکن پارٹی میں اس کی ہر بات مان لیتی تھی اس کی ہر بات مان لیتی تھی جو جب میں بڑی ہو رہی تھی تو نہیں مانی گئی تھی اتنا آسان نہیں تھا کے لئے اس کی پرورش کرنا دو سال کی سوہانی کو نوکری کے پہلے دن ہی آفس لے جانے کے علاوہ میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا کتنی بار پڑوس والی رادکہ کے گھر رادکہ سمجھتی تھی میری تکلیف کبھی اس سے اپنا دکھ بارتی تو کہتی انورادہ کر لینا دوبارہ شادی اکیلے اس ننہی سی جان کو لے کر کیسے جئے گی لیکن اپنے خرچے کم کر کے آفس میں اوور ٹائم کر کے میں نے ہر کوشش کی تھی کہ سوہانی کو کوئی کمی نہ ہو اور عمر بڑھنے کے ساتھ وہ بھی تو سمجھنے لگی تھی میری سیمائے بیٹیاں ایسی ہی ہوتی ہیں ماں کے قد کو چھوٹے ہی ماں کی عمر کو بھی چھو لیتی ہیں ان کا دل بھی پڑھ لیتی ہیں اس کا اپنے پاپا کو مس کرنا ہو یا عمر کے ساتھ شریر اور مند میں آئے بدلاؤ میری گڑیاں مجھے سب بتاتی تھی نہیں سب کہاں بتاتی تھی میری نظر اس کارٹ پر گئی تو لگا جیسے اب بھی سوہانی کے مند کا کوئی حصہ مجھ سے انچھوہ ہے تب ہی سوہانی کی آواز آئی ماما کھانا وہ موبائل میں کچھ ٹائپ کرتے ہوئے میری طرف آئی میں نے کارٹ بیگ میں رکھا پلیٹ میں کھانا نکال کر اس کے ساتھ بیٹ گئی ریزلٹ کب آ رہا ہے کچھ دیر بعد میں نے پوچھا تو وہ فون پر نظریں ٹکائے ہوئے بولی ابھی ڈیٹ فکس نہیں ہے فون دیکھتے ہوئے کبھی اس کی بھویں تن تھی کبھی وہ مسکراتی میں چپکے سے اس کے چہرے کے بدلتے رنگوں کو پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی تھوئی دیر بعد میں نے جھجکتے ہوئے پھر پوچھا وہ کارٹ تم کو کس نے دیا کارٹ کونسا کارٹ ماما اس نے پوچھا تو میری نظریں سوفے پر رکھے اس کے بیگ کی طرف چلی گئی you know what I mean وہ جو تمہارے بیگ میں میری بات سن کر وہ چونک گئی ماما اپنے میرا بیگ چیک کیا this is not done ماما کہتے ہوئے وہ پلیٹ میں زور سے چمچ رکھ کر اپنا بیگ اٹھاتے ہوئے کمرے میں چلی گئی عادت تھی اس کی بات بات پر ناراض ہو جانے کی لیکن مجھے امید نہیں تھی اس کے اس ریاکشن کی میرے سامنے عطیت کا جیسے کوئی ٹکڑا کھسک کر آ گیا تھا سوہانی کے غصے میں میں خود کو دیکھنے لگی اس روز میں نے بھی تو ماں پر ایسے ہی غصہ کیا تھا میری آنکھوں میں آنسو اتار آئے میں دیر تک اس کے کمرے کی طرف دیکھتی رہی سوہانی سے خود سے دونوں سے ناراض سوہانی ہر روز سونے کے پہلے میرے پاس آ جاتی تھی دن بھر کے قصے سناتی کبھی کوئی شاپنگ ویب سائٹ دکھاتی کبھی کومیڈی شو کبھی میرے سینے سے سر ٹکائے وہیں سو جاتی اسے لارڑ والی تھپکیاں دیتے دیتے میں بھی سو جاتی آج کمرے میں چپی تھی وہ نہیں آئی تھی میں لیٹے لیٹے کمرے کی چھت کو تاکتے ہوئے عتید کے سمندر میں گہرے اترتے گئی اٹھارہ سال کی یہی نازک عمر نیا نیا کالج اور صدارت کا میری زندگی میں آنا ہم دونوں کو ایک دوسرے سے پیار ہو گیا تھا میں کتنا الگ محسوس کر رہی تھی پھر آئے دن کالج سے دیر سے آنا گھنٹوں آئینے کے سامنے تیار ہونا ہر رویوار اخبار میں چھپی لف سٹوری کی کٹنگ رکھ لینا اور صدارت کو پڑھ کر سنانا اور پھر ایک دن جب ماں نے صدارت کا دیا لف لیٹر دیکھ لیا تو میں ماں سے ناراض ہو گئی تھی جیسے انہوں نے کوئی غلطی کر دی تھی اور مجھے لگتا جیسے اب ہر وقت ماں میری آنکھیں پڑھ سکتی تھی میں ان سے نظریں چورانے لگی تھی ان کی ہر بات کا چڑھ کر جواب دینے لگی تھی ان کا بات بات پر سوال کرنا ٹوکنا مجھے اچھا نہیں لگتا تھا کیا سوہانی بھی ویسے ہی اس کے کیے غصے میں مجھے بیس سال کی میں دکھنے لگی یہی غصہ یہی کچھی عمر کی بغاوت سوچتے سوچتے آنکھ لگ گئی صبح اٹھی تو سربھاری تھا سوہانی اب تک میرے کمرے میں نہیں آئی تھی شاید سو رہی ہوگی میں دیکھنے کے لیے اس کے کمرے میں گئی وہ نہیں تھی چارج پر لگے اس کے فون پر نظر گئی میں نے جھجکتے ہوئے فون اٹھایا اور سکرین لاکھ کھولا انکریکٹ پاسورڈ سوہانی نے پاسورڈ بدل دیا تھا میں باہر آ گئی تب ہی پیچھے سے آ کر سوہانی میرے کندھوں پر ٹک گئی اور لارڈ سے بولی کل رات کے لیے سوری ماما میں نے اس کے گالوں پر اپنا ہاتھ رکھ دیا من اب بھی فکر کی کسی زنجیر میں الجا ہوا تھا ہر گانٹ پر سوال تھے میں جاننا چاہتی تھی کہ آخر کیا ہے اس کے دل میں جب ہمارا من چپکے سے کسی اور کا من پڑھنا چاہے تو خود بھی ایماندار کہاں رہتا ہے میں چوروں کی طرح اس کی عادتیں باریکی سے نوٹس کرنے لگی تھی اس کا لیٹ آنا دیر دیر تک کمرے کی لائٹ جلائے رکھنا گھنٹوں فون پر لگے رہنا پہلے بھی کرتی تھی وہ یہ سب پر اب مجھے ہر بات پر لگتا کہ جیسے وہ کچھ چھپا رہی ہے اب رات کو ساتھ دیکھے جانے والے ٹی وی سیریل کے سامنے میں اکیلے بیٹھی ہوتی کتنے رویوار گزر گئے تھے بینہ ساتھ کوکنگ کیے بینہ ساتھ بازار گئے اسے گھر کے کسی ختم ہوئے سامان کو لانے کے لئے چلنے کو کہتی تو وہ کہہ دیتی ممہ میں آتے وقت لے آؤں گی نا اب وہ سونے کے لئے بھی میرے کمرے میں کہاں آتی تھی میں حیران تھی کہ کب میری بچی کی ہتھیلیاں میرے ہاتھوں سے چھوٹ گئیں کیا اس کی ہتھیلیوں نے کسی اور ہتھیلی کو تھام لیا تھا جب مند میں چل رہے ڈر کو ہم کسی سے بانٹ نہیں پاتے تو خود سے باتیں کرنے کا دل کرتا ہے ایک دم تنہائی میں اس شام میں آفیس سے جلدی گھر چلی آئی تھی سوہانی گھر پر نہیں تھی میل ماری سے کچھ لفافے نکال کر فرش پر ہی بیٹھ گئی پتہ نہیں کتنے پرانے کاغذ تھے سوہانی کا برد سرٹیفیکٹ تھا رینٹ اگریمنٹ تھا اور ایک آلبم میں آلبم کھولنے لگی ایک تصویر میں وہ اپنے پاپا کے کندھوں پر بیٹھی تھی دوسری میں ان کے بال کھینچ رہی تھی اس کے بعد کی ہر تصویر میں پریوار کے نام پر سوہانی اور میں ہی تھے آلبم بند کیا تو میری نگاہ ایک پیلے لفافے پر گئی اسے اٹھا کر الٹا تو سامنے بیتے دن بکھر گئے صدھارت کے لئے گریٹنگ کارڈز چٹھیاں پھول اس لفافے میں وہ لیٹر بھی تھا جس کے ملنے کے بعد ماں اور میرے بیچ باتچیت کی جگہ ختم ہو گئی تھی بابا مجھے کالج چھوڑنے جانے لگے تھے اور صرف بہت ضروری ہوتا تب ہی باہر جانے دیا جاتا تھا وہ پابندیاں قید لگنے لگی تھی اور ایک دن میں نے صدھارت سے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا کچھی عمر کا صدھارت کے لئے میرا وہ جھکاؤ پیار تھا یا پیار سے پہلے کا پڑاؤ میں یہ سمجھ پاتی اس سے پہلے ہی ماں باپ کو بنا بتائے صدھارت اور میں نے شادی کر لی تھی خوش تھی گھر سے اپنا ضروری سامان لے کر اور بابا کو ایک چٹھی لکھ کر میں صدھارت اور اپنی لڑکپن کی عمر کے ساتھ گرہستی سمالنے آگئی تھی نئی نئی شادی اور محبت میں سب کچھ چاشنی کی طرح میتھا اور پھولوں کی طرح نازک لگ رہا تھا جیسے جیسے ذمہ داریاں بڑھیں تو رشتے میں کڑواہت سی گھلنے لگی پھول مرجا کر بے رنگ ہونے لگے ایک کمرے کے مکان میں صدھارت کا دم گھٹنے لگا تھا پڑھائی چھوڑ کر ہم دونوں نوکری کی تلاش کر رہے تھے لیکن ایک سال بعد ہی سوہانی دنیا میں آگئی تھی وہ خوشیوں سے زیادہ ہمیں ذمہ داری لگنے لگی تھی خوبصورت زندگی بدرنگ ہو رہی تھی سنہر خواب پیچھا چھوڑا رہے تھے صدھارت کا کئی کئی دنوں تک چپ رہنا پھر بعد بعد پر ہماری بحث اور کبھی تیز غصے میں جھنجلانا میں نے گلتی کر دیئے شادی کر کے میں گھنٹوں سوہانی کو گود میں لیے بیٹھ کر آنسو بہاتی رہتی کتنی چڑچڑی ہو گئی تھی میں اور ایک دن صدھارت نے بہت سخت اور سپات شبدوں میں اپنا فیصلہ سنا دیا مجھے ایم بیئے کرنا ہے میں پڑھائی کے لئے باہر جا رہا ہوں ہر مہینے پیسے بھیجنے کی کوشش کروں گا صدھارت نے اپنے جانے کے لئے مجھ سے اجازت مانگی تھی یا معافی نہیں جانتی پر ڈیر سال کی سوہانی کو گود میں لیے میں جان گئی تھی کہ وہ اب نہیں آئے گا اس دن کے بعد میری زندگی کی ناؤں نے کتنے ہچکو لے لیے سب پیچھے چھوڑ کر میں کنارے تک پہنچ تو گئی لیکن جر جر ہو کر میں اپنے عطیت کو باریکی سے سوچ رہی تھی پرت در پرت شاید وہاں لوٹ کر کسی پرت کو ہٹا کر کچھ بدل دینا چاہتی تھی تب ہی دوربل بجی تو میں عطیت کی اندھیری سرنگ سے باہر آئی دروازہ کھولا تو سوہانی تھی ساتھ میں اس کا کلاس میٹ ارت بھی تھا ہر ماں اپنی بیٹی میں خود کو دیکھنا چاہتی ہے لیکن سوہانی میں اپنے آپ کو دیکھ کر میں سہم گئی تھی جانتی تھی کہ وہ جس لڑکے کے قریب آ رہی ہے وہ ارت تھا پہلے بھی اس کے دوستوں کی باتوں میں زیادہ تر قصے ارت کے ہی ہوتے تھے اس دن ارت کب گیا کب سوہانی کھانا لے کر اپنے کمرے میں چلی گئی مجھے نہیں معلوم میں اس کے کمرے میں گئی تب تک وہ سو چکی تھی میں اس کے سرحانے جا کر بیٹھ گئی اسے نہارتی رہی من کیا کہ اس کی چھاتی پر اپنا سر رکھ کر سلا لوں اس سے کہہ دوں کہ میری بچی کچھی عمر کا پیار کبھی کبھی جیون کے کچھے فیصلوں میں بدل جاتا ہے جن کی مرمت ممکن نہیں ہوتی آج رویوار تھا سوہانی کا ریزلٹ آنے والا تھا صبح سے ہی اپنے چہرے پر فکر کی ڈھیروں لکیریں لیے وہ کمپیوٹر سکرین کے سامنے دونوں مٹھی باندھے بیٹھی تھی اپنے ہر ریزلٹ والے دن وہ آنکھیں میچ کر مجھ سے لپڑ جاتی تھی اپنے ڈر کو مجھے سونپ کر آزاد ہو جاتی تھی لیکن آج مجھے لگا جیسے کچھ اگ آیا تھا ہمارے بیچ جو دکھ تو نہیں رہا تھا لیکن مجھے اس کے ہونے کا احساس تھا تھوڑی دیر بعد وہ اممہ ام سیلیکٹڈ کہتے ہوئے میرے گلے سے لگ گئی میں نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر کر اسے سہلا لیا اس کے ماتھے کو چوم لیا آرکیٹیک سوہانی جیس وال کتنی ہی بار اس نے ان جڑوا شبدوں کو دوہرایا ہوگا اس کے بعد آنے والے دنوں تک وہ مجھے اپنے سپنوں کے بارے میں بتاتی رہی پڑھائی جوب گھر اور آگے کے پلانس ڈلی کا کالج تو پکا مل جائے گا مجھے ایک دن اس نے موبائل پر کالج کی لسٹ چیک کرتے ہوئے کہا میں اس کے بالوں میں تیل لگا رہی تھی میری انگلیاں اچانک تھم گئیں ڈلی اندور کائی کالج دیکھ لو نا بیٹا ڈلی کیوں جانا ہے میں نے کہا تو وہ انمانی ہو گئی کیوں ماما آپ نے تو کہا تھا دلی بھیجنے کے لیے وہ بیسٹ کالج ہے ما کہتے ہوئے اس کی آنکھیں بھرائیں میں نے اندیکھا کر دیا نہیں چاہتی تھی کہ اس کی ناراضگی سے پگھل جاؤں اسی طرح دو دن بیٹ گئے کبھی وہ آ کر میرے گلے میں باہیں ڈال دیتی کبھی لار کرنے لگتی میں بہانہ بنا کر ہر بار اس کی بات ڈال دیتی تو چلی جائے گی تو میں اکیلے رہ جاؤں گی نا اس دن سوہانی اڈمیشن فارم لیے میرے سامنے کھڑی تھی اس کے کچھ کہنے کے پہلے ہی میں آخری فیصلے کی طرح بول پڑی ہم بات کر چکے ہیں نا اس بارے میں کہتے ہوئے میں نے ایک میکزین اٹھا کر پھر اس میں آنکھیں گڑھا لیں اور آپ تو خود چاہتی تھی کہ میں دل لی جاؤں وہ میرا کندھا پکڑ کر مجھ سے پوچھنے لگی پہلے بات کچھ اور تھی میں نے کہا تو اس نے ہاتھ ہٹا لیا تو اب کیا بدل گیا ہے اس کی آواز میں غصہ تھا میں کچھ نہیں بولی پرابلم کیا ہے ممہ کتنی سیلفش ہو بس اپنے بارے میں سوچتی ہو اسی لئے ہم اکیلے ہیں کوئی نہیں ہمارے پاس نہ نانا نانی اور نہیں پاپا کہتے ہوئے وہ چپ ہو گئی اس کی آنکھوں میں آنسو اتر آئے سبکتے ہوئے وہ اپنے کمرے میں چلی گئی کتنی سفید ہوتی ہے رشتوں کی زمین پیار کے پھول کب نفرت کی گھاس کی شکل لے لیں خبر ہی نہیں ہوتی میری آنکھیں بھیگ گئیں اندر کانچ جیسا کچھ دھس گیا میں دیر تک وہیں خاموش بیٹھی رہی ماں پاپا کیوں چلے گئے سوہانی نے کتنی بار مجھ سے یہ پوچھا تھا اور کتنی ہی بار میں نے اس کے سامنے اپنے من کی گرہیں کھولی تھی لیکن وہ ایک گرہ کہاں کھول پائی تھی کہ پریم کو وقت کے ساتھ پرپک کو نہ ہونے دیا جائے تو غلطی بن جاتا ہے پر بہت مشکل ہوتا ہے پریم کو غلط کہنا اور اپنے ہی پریم کو اور بھی مشکل اتنی حمد کہاں تھی مجھ میں لیکن اپنی بیٹی کو اپنے سامنے غلط فیصلے کرتے میں کیسے دیکھوں کیسے کہوں اس سے کہ کچھی عمر کا پریم نیرنے سمرپن سب لڑکپن سے بھرا ہوتا ہے وقت کا ایک ایک کترہ اس پر اتنے جال بنتا ہے کہ وہ پریم وہ سمرپن وہ فیصلہ کب جیون کی سب سے بڑی بھول لگنے لگ جائے کوئی نہیں جانتا کیسے کہوں اس سے کہ وہ اپنی ماں جیسی بے وکوفی نہ کرے رات ہو گئی تھی وہ کمرے سے باہر نہیں آئی تھی میں اس کے کمرے میں گئی تو وہ لائٹ بند کرے تک یہ میں مو چھپائے لیٹی تھی میں اس کا ہاتھ تھام کر اس کے بغل میں لیٹ گئی تو جانتی ہے میں اتنی سلفش کیوں کیونکہ میرے سارے سکھ دکھ تجھ سے جڑے ہیں اگر تو دکھی ہوگی تو پر میرے جانے سے کیوں دکھی ماما آپ کو انڈیپینڈنٹ دیکھ کر ہی تو میں نے آپ کی طرح بننے کے خواب دیکھے ہیں کہتے ہوئے وہ اٹھ گئی اس نے لائٹ جلا دی تیرے میری طرح ہو جانے سے ہی تو میں ڈرتی ہوں بیٹا تجھ سے کبھی کہا نہیں پر اتنے سالوں میں کتنی شدت سے میں نے محسوس کیا کہ اس عمر میں تیرے پاپا سے شادی کرنے کا فیصلہ غلط تھا اور اور اب تم میں نے کہتے ہوئے آنکھیں بند کر لی ممہ ارث اچھا لڑکا ہے سوہانی نے میری کلائی پکڑ لی میں نہیں کہہ رہی کہ ارث برا ہے غلط کرے گا لیکن یہ عمری ایسی ہے بیٹا اسے خود اپنے بارے میں نہیں پتا ہوگا اس عمر میں اگر ہم شادی پیار جیسے مشکل فیصلے کر لیں تو ذمہ داریوں کا بوجھ ہاوی ہو جاتا ہے تو میری گود میں تھی اس لئے خود کو سمحالتی رہی ورنہ کب کی ٹوٹ چکی ہوتی کاش اگر میں نے اس وقت شادی نہ کی ہوتی گھر نہ چھوڑا ہوتا ماں کی بات مانگ لیتی میں آگے نہیں کہہ سکی ممہ کہتے ہوئے وہ مجھ سے لپٹ گئی I'm sorry ممہ I'm really sorry میں اچھی بیٹی نہیں بن پائی بیٹا میری آنکھوں سے لڑکتا کوئی آنسو اس کے گالوں کو چھو گیا بیٹی نہیں پتا پر آپ ماں سب سے اچھے ہو world's best ممہ اس نے میرے آنسو پہنچتے ہوئے میرے گال چونگ لیے میں نے اس کا چہرہ اپنے سامنے کر کے اپنی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا تو آدھا کر کے ایسا کوئی بھی فیصلہ نہیں کرے گی نہیں ممہ I like earth لیکن آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے I promise ممہ میں سمجھ رہی ہوں آپ کی بات سچی وہ پچھلے سب دنوں کا حساب چکاتے ہوئے دیر تک مجھ سے لپٹی رہی You're the best daughter کہتے ہوئے میں نے اس کے گال چوم لیے سمجھدار ہوتی بیٹیاں شام میں کی گئی پرارتھناوں کی طرح ہوتی ہیں جن پہ بھروسہ کر کے بے فکر ہو کر سویا جا سکتا ہے تو پھر ڈلی تھوڑی دیر بعد وہ دھیمے سے بولی تو میں ہس پڑی ہاں تو پھر ڈلی بس اتنی سی تھی یہ کہانی